امی جی الفیا میں شگون کے گھر جا رہی ہوں شگون کے گھر ٹھیک الفیا آپ جائیے لیکن ہاں جلدی آ جائیے گا جی امی جان السلام علیکم شگون مجھے لگتا ہے الفیا آئی ہے آجا الفیا ہیلو ہیلو شگون کھیلتے ہیں یار الفیا کرونا وائرس بہت زیادہ فیر رکھا ہے میری ممی نے تو مجھے بہر جانے سے منع کر رکھا ہے چلنا یہیں بٹھ کے کچھ باتیں کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور الفیا کچھ بتاؤ ہاں تجھے پتا ہے شگون کل سے ہمارے رمضان سٹارٹ ہونے والے ہیں رمضان واو یار رمضان میں کیا کرتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا پر کلنا میرا پہلا روزہ رہے گا اور مجھے امی نے بتایا ہے کہ ہم جب صبح ہوتی ہیں تب کھانا کھاتے ہیں پورے دن بھر کچھ نہیں کھاتے کچھ نہیں پیتے اور جب سورج ڈوب جاتا ہے اس کے بعد کھاتے ہیں اچھا پورے دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو رہ لے گی ہاں میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں یار میرا بھی مند کر رہے ہیں روزہ رکھنے کا کیا میں بھی رکھ سکتی ہوں پر یہ تو مسلم لوگ رکھتے ہیں یار کیا بات کر رہی ہے جب ہم لوگ کی دیوالی ہولی رہتے ہیں تو تو آگے کھیلتی تو ہے پھٹا کے پھوڑتی تو ہے اور تو مجھے کہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتی میں تو تیری بیس پرینڈ ہوں یار میں تو رکھ سکتی ہوں ہاں تو رکھ سکتی ہے پر آنٹی تجھے ڈاٹیں گی نہیں اے ممی کی چینتہ تم بت کر میں تو ممی کو بتاؤں گی نہیں میں تو رکھ لوں گی کیسے سیمپل ہے صبح اٹھ کے میں کھانا آنا کھالوں گی اور پرادین پر کچھ ہی نہیں کھاؤں گی اے وہاں ٹھیک ہے چل میں جا رہی نا شگ اور ممی نے مجھے جلدی بلائیا تھا گھر اچھا ٹھیک ہے کل ملتے ہیں ٹھیک ہے بائی بائی اسلام علیکم ممی والیکم سلام علفیا جا کے آپ موہاں دھولو جی امی اگلے دین یہ علفیا بھی نا کب سے سو رہی ہے لائٹ جلا دیتی ہوں علفیا علفیا تھوڑے دیر اور سونے دو نا امی علفیا سہری کا وقت ہو گیا ہے نا اٹھو سہری یہ کیا ہوتا ہے بیٹا جو صبح ہم لوگ روزہ اکھنے کے لئے کھانا کھائیں گے نا اسے سہری بولتے ہیں اور جو سام کو روزہ کھولنے کے لئے کھانا کھائیں گے اسے تاری بولتے ہیں جی امی میں پریش کر کے آتی ہوں ہاں بیٹا جاؤ جاؤ پریش کر آؤ میں سہری لگاتی ہوں چلو علفیا سہری کر لو یا تو وقت نکل جائے گا تو تم کچھ نہیں کھا پی پاؤگی جی امی ارے ہاں آج تو مجھے روزہ رکھنا ہے چپ چاپ سے کچن سے روٹی سبجی لے آتی ہوں جلدی جلدی کھا لیتی ہوں کیونکہ علفیا نے کہا تھا سورج اگنے کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے صبح سے دوپیر ہو گئی ممی پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی جا کے دیکھتی اسلام علیکم اسلام علیکم نماز تو پڑے دی میں نے امی ہاں علفیا ہمیں پوری روزے میں صرف کھانا پینا نہیں رہتا ہے اور کچھ نہیں کرنا رہتا ہے علفیا ہمارے روزہ صرف کھانے پینے کہیں نہیں رہتا ہے بلکہ ہمارے روزہ ہمارے پر سریر کر رہتا ہے ہمیں نہ ہی کچھ گنتی چیز دیکھنی چاہیے نہ ہی سننی چاہیے اور نہ ہی بولنی چاہیے اور ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے رب کو وہ کیسے یاد کریں گے امی علفیا نماز اور کلام پک پڑھ کے جی امی صبح سے دوپیر ہو گئی میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے اور پیٹ بھی در دی رہا ہے لیکن علفیا نے بھی تو روزہ رکھا ہے انہیں دیر رکھی ہوں تھوڑا دیر اور ہی رکھ لیتی ہوں شگون شگون ہاں ممی بیٹا تُو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور ابھی تو پہر کے دو بج رہی ابھی تک کھانا نہیں کھایا کیا ہو گیا تجھے ممی وہ مجھے بھوک نہیں لگی ہے بھوک نہیں لگی ہے اچھا جب لگی گی تو کھا لینا ہاں ممی میں کھا لوں گی شام ہو گئے یہ لڑکیاں بھی تک کچھ کھائی نہیں شگون ہاں ممی شام ہو گئے یہ چھے بز رہے بھی تک تُو کچھ کھائی کیوں نہیں ہے ممی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے بھوک نہیں لگ رہی تیرے کو کچھ تبیت خراب ہو گیا ہے کیا ہے یہ بکھار ہو گیا ہے سائے سائے بتا مجھے نہیں تو بیلن بیلن مارو ہی نہیں ممی مجھے بکھار بکھار نہیں ہوا ہے بول سائے سائے ممی میں نے روزہ رکھا ہے روزہ رکھا ہے وہ الفیا کی کہنے پر رکھاؤ گا نا تُنے اے ممی الفیا بھی ہمارے آکے دیوالی پر پھٹا کے پھوڑتی رہتی ہے بیٹا وہ ان کا تہوارے ہمارے نہیں ہیں تو پاگل ہو گئی ہے کیا صبح سے بھوکی پیاسی ہے تب ایت خراب ہو جائے گی نہیں ممی نہیں ہوگی میرے پر کچھ وقت تو اور بچہ ہے پاگل لڑکی اگر کچھ ہوگی تو مجھے مت بولنا ہاں ممی چلو اس نے روزہ رکھی لیا ہے تو اس کے لئے کچھ بنا دیتی ہوں کھانے کے لیے الفیا چلو روزہ کھولنے کی نیت باندھ لیتے ہیں جی اممی چلو یہ شگون کو کچھ کھانے کے لیے بول دیتی ہوں شانت تو ہو ہی گئی شگون شگون بیٹا یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے شگون شگون بیٹا اٹ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے بیٹا شگون اٹ اس کی تو دھڑکن بھی نہیں چل رہی بیٹا شگون وہ الفیا کے وجہ سے آج کیا ہو گیا میں اس کے گھر ابھی جات دی ہوں چلو الفیا ہم لوگ سفائی کر لیتے ہیں الفیا الفیا کیا ہو شگون کی اممی کیا ہو آنٹی کیا ہوا تیرے وجہ سے شگون مر گئی تو نے اسے کیا پیٹی پڑھائی تھی روزے رکھنے کی یہ کیا کہہ رہی ہے الفیا تو نے سچ میں یہ ایسا کچھ کیا کیا آنٹی شگون مر گئی ابھی میں آپ کے گھر چلتی ہوں شگون اٹ شگون شگون تجھے کیا ہو گیا یا اللہ آپ تو بہت رحیم کریم ہو اور اس نے تو روزہ رکھا تھا تو یہ مر کیسے سکتی ہے آپ تو بہت رحمت والے ہو اسے پلیز زندہ کر دو میری دوست کو مجھے لٹا دو اللہ تعالی پلیز اللہ تعالی اسے زندہ کر دو لٹا دیجئے اسے ارے الفیا الفیا کی امی آپ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں شگون تو ٹھیک ہوگی شگون میری بیٹی شگون امی آپ کو کیا ہو گیا بیٹا کچھ نہیں ہوا میں تو اپنے آپ سے کبھی دون نہیں جانے دوں گی بیٹا ممی رات ہونے والی ہے روزہ کھلنے کا تو وقت بھی ہونے والی ہے چلو روزہ کھلتے ہیں ہاں بیٹا اور تُو نے آج یہ روزہ رکھ لیا پورا اور مجھے اللہ پہ بھی بشواس ہو گیا دوستو آپ کو پتہ ہے رمضان میں جو بھی دعا مانتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ رمضان دا کرشما دا مورل سٹوری اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتیو اپنی نیکس ریڈیو میں بائی بائی